دجال کے بارے میں بہت سارے حدیث ہیں لیکن ایک حدیث میں ہمیں دجال کی ایک سیکٹ لوکیشن کے بارے میں بہت سارے ہنٹس دیئے گئے ہیں اور یہ حدیث ہم سب نے بار بار سنی ہوئی ہے کہ ایک دن بھری محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حیسائی آیا اور اس نے اسلام قبول کر کے اپنا واقعہ سنایا کہ میں اور کچھ لوگ عرب سے مشرق کی طرف روانہ ہوئے ہم ابھی راستے میں تھے کہ اچانک سمندر کا موسم بدل گئے اور ہماری کشتی اپنے راستے سے بھٹک گئی ایک مہینہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد سمندر نے آخر کار ہماری کشتی کو ایک جزیرے کے پاس لا کھڑا کیا بڑی کشتی ڈاک کر کے ہم چھوٹی کشتیوں کے ذریعے اس جزیرے پہ پہنچے اور وہاں ہماری ملاقات ایک عجید قسم کے مخلوق سے ہوئی جو بالکل کالا اور جسم پر بہت زیادہ بال تھے اس کے اور اس نے اپنا نام چہسا سابت رہا ہم نے اس سے پوچھا تم کیا چیز ہو کیا مخلوق ہو اس نے بولا مجھے چھوڑو وہ ادھر ایک مندر ہے ادھر جاؤ وہاں ایک شخص تمہارا بہت شدت سے انتظار کر رہا ہے اندر ہم نے ایک شخص کو زنجیر میں بندہ ہوا دیکھا اور اس نے ہم سے تین سوال پوچھے کہ مجھے بیسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ کیا اس میں کوئی فروٹ پھل وغیرہ ہے ہم نے کہا بالکل وہاں بہت فروٹس پھل وغیرہ ہے اس نے کہا بہت جلد وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا پھر اس نے پوچھا مجھے لیک آف دبریہ کے بارے میں بتاؤ کیا اس میں پانی ہے یا نہیں ہے ہم نے کہا بہت پانی پڑھا اس نے کہا بہت جلد یہ بھی خوش ہو جائے گا اور پھر اس نے کہا مجھے اس امی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ کیا کیا ہے اس نے ابھی تک ہم نے بتایا کہ وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں آباد ہو چکا ہے اس نے کہا کیا واقعی ہے وہ یا صرف مدینہ آ چکا ہے یہ کہتے ہی اس نے کہا کہ آپ میں بتاتا ہوں کہ میں کونوں میں ہوں دجال اور بہت جلد میں اپنے قید سے آزاد ہو جاؤں گا اور تمام علاقوں میں جاؤں گا سوائے مدینہ یعنی یسرب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا اے لوگو یہ ہے یسرب مدینہ تمیمت داری جو کہہ رہا ہے مجھے اس میں سچائی نظر آ رہی ہے یاد رکھو دجال شام کے سمندر میں ہے اور نہ یمن کے سمندر میں اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا تجال مشرق میں ہے تجال مشرق میں ہے تجال مشرق میں ہے اب سمپل سی بات ہے ایز وی نو کہ مشرق کی طرف سفر کے بعد ان کی کشتی ایک جزیرے پر رکھی تھی سو لیس جس فائنڈ آؤٹ آل دی آئیلنڈز ایسٹ آف مدینہ مدینہ کے ایسٹ میں درس دی فیموس آرابیان سی اور اس میں مینلی چار جزیرے پائے جاتے ہیں لکشدویب آئیلنڈ ان ہنڈیا سکوٹر آئیلنڈ ان یمن مسیرہ آئیلنڈ ان اومان اور اسطولہ ان پاکستان حدیث میں کلیرلی فرمایا گیا ہے کہ دجال یمن کے سمندر میں نہیں ہوگا تو یہ دو آئیلنڈز تو نکل گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو مشرق کے طرف اشارہ کیا تھا اگر اس سے ہم ایک سیدھی لائن کھیچیں تو وہ بلکل اسطولہ آئیلنڈ کی اوپر سے گزرتی ہے اور جب جساسا نے ان کو اس جزیرے پہ ایک ٹیمپل مندر کی طرف بھیجا تھا تو اس جزیرے پہ ایک مندر ٹیمپل کی کوئی ریمینز تو ہونے چاہیے ہیں انڈیا کے اس آئیلنڈ میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن پاکستان کے اسطولہ آئیلنڈ میں بتائے کیا ہے مندر لیکن یہ تو 1450 سال پرانی کہانی ہے مندر تو ابھی 40-50 سال پہلے بناوگا 2000 سال پرانا مندر اور مندر بھی کس کا کالی ماتا ہندووں کی سب سے خطرناک اور خوفناک گوڈس دیوی جو دکھنے میں بہت خوفناک اور جس کے جسم پر بھی بہت زیادہ بال ہے کچھ یاد آیا جساسا ان صحابیوں نے جس عجیب سے مخلوق کی بات کی تھی وہ بلکل ہندو کے اس بھگوان سے ملتا جلتا ہے لیکن اگر آج آپ اسطولہ آئیلنڈ جائے تو آپ کو دچا نہیں ملے وہ آزاد ہوا ہے یا نہیں یہ تو نہیں پتا لیکن یہ جو جساسا ہے اس کو غور سے دیکھیں سب سے بڑے بینڈز میں سے ایک بینڈ رولنگ سٹونز ہے جس نے اپنا یہ لوگو ہندو گاڈس کالی ماتا سے انسپائر ہو کے باتے اور یہ لوگو بچھلے صدی کے سب سے مشہور لوگوز میں سے ایک ہے اور رولنگ سٹونز بیانڈ کو one of the greatest of all time مانا جاتا ہے one way or the other دجال کے جزیرے والے جساسا کا پوری دنیا کے میوزک انڈسٹری اور فلم انڈسٹری کو شیپ کرنے میں بہت بڑا ہاتھ ہے coincidence or maybe not